بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں ایرڈ ایگری کلچر یونسٹی کے بلکل سامنے موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں روڈ جو ہے مری روڈ وہ بلکل بلوک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو بندی جانے والا راستہ ہے اسلام آباد سے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ بلاک ہو چکا ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں سٹوڈنٹس موجود ہیں ان کے اپنے مطالبات ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھایا گیا ہے اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فیزیکل اگزامز دیں اب یہ فیزیکل اگزامز جو ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہے ان کا بھی اپنا ایک موقف ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فیزیکل اگزامز تب ہوں جب فیزیکل کلاسز ہوں اس کے علاوہ فیزیکل اگزامز دینا ان کے لیے ظاہر ہے کیونکہ آن لائن کلاسز میں اس طرح پڑھائی بھی نہیں ہوتی ہم سب جانتے ہیں آپ کو بھی بتائیں تو ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ فیزیکل اگزامز ہمارے لیے پاسیبل نہیں ہے اور ہمیں یا تو چار مہینے تین مہینے پہلے فیزیکل کلاسز ہوں اس کے بعد اگزامز ہوں پہ روڈ کھلوانے کے لیے اس پی صاحب بھی آئے ہیں ان کے بھی مذاکرات ان سے ہوئے ہیں لیکن سٹوڈنٹس اس پی صاحب جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ اندر چلے گئے ہیں یونرسٹی کے اندر لیکن سٹوڈنٹس فیلحال جو ہے انتظار کر رہے ہیں انتظامیہ میں سے کسی بہتر آدمی کے آنے کا جو ان کو اندہانی کروائے ان سٹوڈنٹس سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں اور دراصل ان کے احتجاج کی وجہ کیا ہے میرے ساتھ رہیے گا جی آپ بتائیں کیا صورتحال ہے کیا معاملہ ہے سب سے پہلے تو سیر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت پیس امن لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک کوئی ایسی شرارت یا کوئی ایسی ارکنی کیا جس سے جو ہے کہ مطلب غلط میسج جائے دوسرا ہمارا جو مہین میسج ہے سر یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے چار چار مینے پانچ مینے آن لائن ہماری کلاسز ہوئی ہیں مانتی ہم اور یہ کہتے ہیں ابھی ہماری کلاسز ہو رہی ہیں آن کمپس اور کہتے ہیں تم آن کمپس آ کے پیپر دیں کیا سر آپ خود بتائیں کیا پاسیبل ہے کہ ہم دس دن کے اندر پندر دن کے اندر تیاری کر کے جا کے چار مینے کا جو پڑھایا ہے ہم جا کے کر سکتے ہیں مشکل ہے ہماری لئے آن لائن کلاسز ہم نے بڑی زبردست کروائی ہیں سب بچوں کو بڑا زبردست پڑھے ہیں سر آپ آپ کسی سے بند کسی بھی بندے کو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں سوڑا نے پوچھے سر ان سے کیا میار تھا ان کا وہ ہم صحیح طریقے سے جانتے ہیں ہم اس بات پر نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن سر جو اگر ان لوگوں نے آن لائن کلاسز اگر ہم سے لئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہوئی ہے پیپر بھی آن لائن لوگ نہیں ہے تو یہ کرو کہ تین سے چار مینے میں ٹیم دو ہماری جو فیزیکلی کلاسز ہوں گی کلاسز لو ہم کلاسز لیتے ہیں اس کے بعد ہم فیزیکلی پیپر دیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے رائٹ ہے یہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری بات مانیں گے اچھا میں کسی اور دوست سے بھی بات کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا دیکھیں یہ بھی ایک ظاہری سی بات ہے وقت ضائع ہوگا اگر پہلے بھی آن لائن کلاسز ہوئی ہیں اور اس کے بعد اگر یہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ فیزیکل کلاسز بھی لیں تو آپ کا اپنا نقصان نہیں ہوگا کہ سمیسٹر لمبا ہو جائے گا سر آپ بالکل ٹیک کریں اچھی سینے جب پہلی دفعہ کہا تھا کہ یونیورسٹریز اوپن ہوئی تھی فرسٹ میسٹر لاسٹ میسٹر بلائیا گیا تھا تب کوویڈ کے کیسز تھے کل کی اگر آپ ڈیٹ سکسٹین کے میں تازہ ترین اگر آپ کو بتاؤں تو پچیس سو کیسز کل بھی ریپورٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس چیز کو دیکھیں تو پھر ہمارا نقصان نہیں ہے اگر ہمیں ہمارا مطالبہ اگر غلط ہیں تب ہمیں بتائیں ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے ٹائمز آیا ہوگا نو ڈاؤٹ لیکن جو ہمیں گھار میں پڑھایا گیا وہ ہمارا ٹائمز آیا نہیں ہوا ٹھیک ہے جب اس ٹائم کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو چار ملے اور سی اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی بتا ہے you are civilized people پڑے لکھے لوگ ہیں آپ اور ماشاءاللہ آپ جنورستیز میں پڑھتے ہیں پیچھے کوئی امبولیس بھی ہو سکتی ہے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے پیچھے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اس کا ذمہ دار کون آگر میں جتنے بھی یہ منجمنٹ ہیں جو بھی ہمارے بندے جو جگہ جو کیور کر رہے ہیں ان کو ہم نے بتایا ہوا ہے کوئی بھی امرجنسی ہو کوئی لیڈیز کا کوئی ایشو کچھ بھی ہو اس کو فوراں راستہ دینے اور یہاں سے ابھی ہم نے دو ایمبولینٹ سے گزاری ہیں ہم نے کھول نہیں اچھا ایک اور چیز یہ ایک اور چیز ایک یہاں پہ آپ نے جو پیچھے سوال کیا تھا اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں جس میں آپ نے کہا کہ اس طرح یعنی کہ آن لائن میں ہمارا نقصن ہوگا تو جب پیچھے جب کرونا جانی چھے مہینے کا لاگ ڈاؤن آ پھر جب یونیورسٹری آتے تھے ہم آن کیمپس کلاسیں لیتے تھے پھر ہمارے فیزیکل ہمارے جو آن لائن کلاسیں شروع ہو گئی ہم تو اینکے ایسو پیز کے ساتھ آتے تھے پھر بھی آن لائن اگر شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے میڈز بھی اگر آن لائن ہمارے فائنل بھی آپ آن لائن لو نیکس سمیسٹر سے ہم بشک کرونا کے جتنے بھی کیسیز ہیں ہم جو ہے تو ایسو پیز کے ساتھ یونیورسٹری آئیں گے فیزیکل پیپ کلاسیں لیں گے اور فیزیکل پیپر دیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں وہ یہ ہے کہ جب شفقت محمود صاحب نے چھوٹیوں کا اعلان کیا تھا تو آپ میں ہم سب جو بھائی میں تو خیر پڑتا نہیں ہوں تو جو آپ پڑھنے والے بھائی ہیں آپ نے انہیں وزیراعظم بنانے کی جو ہے وہ کی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی خوبصورت تصویریں لگا کے اب جو ہے وہ چھوٹیاں دیں تو اچھے ہیں اور اگر وہ کلاسز کا کہیں کہ آپ دیں تو یہ تو اچھی بات ہے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہم وہ پڑھیں گے وزیراعظم ان کو وہ میٹرک سے جو نیچے بچے تھے انہوں نے وزیراعظم بنایا ہم نے یونیورسٹری جو سٹوڈنٹ تھے ہم جو ہے تو ہم یہی کہتے تھے اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ شیفکت محمود صاحب اگر چھوٹیاں دیتے ہیں ہمارے اگر آن لائن یعنی کے کلاسیں ہو رہی ہیں آن لائن پیپر بھی لے لیں that's all bad ہے تو نہیں آن لائن حساب اوکے good مجھے آپ کی بات کی سمجھ آگئی ہے لیکن دیکھیں کووڈ ہے آپ لوگ بھی مان رہے ہیں اور سیچویشن بڑی آکورڈ ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کی ہے پاکستان کے اوپر کے ٹھیک ہے بچت ہو گئی ہے دوسرے ممالک کی طرح ہمارا مسئلہ نہیں ہوا ہے بالکل ایسا ہی ہے اب ظاہری بات ہے ایک سکول کالیج رستی چلانا اور کام ہوتا ہے لیکن پورے ملک کو اور اس کی سیچویشن کو دیکھ کر فیصلے کرنا اور کام ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ بتائیں جی کیا مطلب یہ کیسے ہوگا یہ کیسے possible ہوگا آپ لوگ کم از کم کس بات پر ماننے کے لئے تیار ہوں گے کہ روڈ کل جائے ایک چھوٹی بات سر اس میں کیا جیسٹ کہ ہم نے آن لائن پیپر دیئے آن لائن ہم نے کلاسیں لیئے ہمارے آن لائن پیپر لو بات ہے میرے ایک پوائنٹ او بیو ہے آپ مجھ سے اس پر بات کریں مجھے پتا ہے نمل والے بھی پروٹیسٹ کیا ہوئے ہیں بہت ساری جیسٹیوں نے بھی ہمارے بھی آن لائن ہونے چاہیے ہیں مجھے یہ بتائیں آن لائن جو ایکزیم ہوتے ہیں مجھے جو سمجھ آتی ہے آپ بھی تھوڑا سمجھائیں ہو سکتا ہے مجھے سمجھنا ہے پس میں یہ ہوتا ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر سامنے لگا ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا لوگوں کو کہ آپ کہاں سے دیکھ کے خود بتا رہے ہیں یا کسی کتاب کو کھول کے دکھا رہے ہیں کیسے پاسا بلو سب سے پہلے انیورسٹری لاو کرتی ہے اوپن بک ہے اوپن بک کا مطلب ہم کہیں سے بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں انیورسٹری لاوک یہ انیورسٹری ہار انیورسٹری کا حول ہے یہ لرننگ منیجمنٹ سسٹم ہے اوپن بک پیپر ہوتا ہے اوپن بک ہمیں یہ کہتے ہیں انیٹرنیٹ سے ہم نے کوپی نہیں کرنا ہوتا دیکھنا ہوتا ہے اور ہم نے اس سے میں تو کہتا ہوں کہ جنرل نالوج اس میں اور زیادہ بڑھتی ہے سٹوڈنٹس کے لئے اچھا اچھا تھوڑا ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اوپن بک کے حوالے سے میں یہ کہا تھا کہ اوپن بک میں یہ ہوتا ہے ویسے جو انیورسٹری میں لیتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں اس میں سے لیتے ہیں اوپن بک میں یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہم نے پڑھائیں اس میں آپ کو آنسر نہیں ملیں گے آپ مطلب کہ اور جہاں سے آپ کو انٹرنیٹ سے ملتا ہے آپ وہاں سے لیں اور یہ ہمیں آن لائنیس طرح پڑھاتے رہے ہیں ان کا بھی انٹرنیٹ کنیکشن جو ان سے وہ ٹھیک نہیں تھا ہمارا ہوت کہیں تھے انٹرنیٹ بند ہوئی تک تھا میں باغ ازاد کشمیر سے میرا تعلق ہے کشمیر کے کسی بھی جگہ پہ انٹرنیٹ نہیں چلتا میں نے یہاں پہ میں نے وقت گزارا ہے پھر سارے یعنی کہ آن لائن کلاسیں میں نے یہاں سے ہو کے لیے ہیں اس طرح بہت سے لوگ تھے جو گجر خان گلگت بلتستان ان سارے بیک جو ایریاز تھے وہاں پہ نیٹ نہیں تھا چلتا لیکن یہ اس لیے اب انہوں نے آن لائن کلاسیں نہیں لے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب آپ اگر فیزیکل اس طرح سے وہ کر رہے ہیں فیزیکل پیپر لے رہے ہیں ان کا کیا ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ آپ کا بلکل موقع مجھے سمجھ آ گیا ہے بہت سارے ایریاز میں پاکستان میں بلکل انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نہیں تھی تصویریں آئی تھی سٹوڈنٹ بیچارے درختوں کے اوپر چاڑکے اور کئی پاڑوں پہ بیٹھ کے کلاسز لینے کوشش کر رہے تھے یہ ایک بڑا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کم از کم کس بات پہ راضی ہوں گے اگر آپ روڈ کھولنے کے لیے آپ کے پاس ایک چیز آن لائن ہم نے کلاسی لی ہے سو آن لائن ہمارے پیپر لے لو اس بار خدا کی ایڈ اینڈ میں یہ بات کنکلوڈ کروں گا آن لائن ایکزیم اس ناٹ ایکل ٹو فیزیکل ایکزیم یہ تب بھی ایکل ہوں گے آن لائن ایکزیم اس ایکل ٹو آن لائن ایکزیم جو ہیں یہ آن لائن ایکزیم کے ہی ایکل ہیں سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کم از کم کم از کم آن لائن ایکزیم کے اوپر جو ہے یہ آن لائن ایکزیم کے اوپر راضی ہوں گے اور فیلال تو ان کے مزاقرات جو ہے اے ای ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ یہ کیونکہ پورامن سٹوڈنٹس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پورامن ہیں کسی قسم کا کسی قسم کا محتجاج توڑ پور نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے اور اگر آن لائن پڑھایا گیا ہے تو کم از کم آن لائن اس دفعہ اس سمیسٹر میں یا تو آن لائن ایگزامینیشن ہو یا یہ کیا جائے کہ ہمیں فیزیکلی بلایا جائے یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی میں بلانے کے بعد فیزیکل کم از کم ایگزیم لیے جائیں اس بار پڑھانے کے بعد تو یہ ساری سیچویشن جو ہے یہاں پہ ہے فرحال تو یہ احتجاج جاری ہے میں یہ پہ موجود ہوں اور انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا سب تک لیے مجھے اجازت دے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کامی ناصر ہو پاکستان زندہ باد اللہ حافظ